بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ اللہ سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں قدو اور سوچی کا حلوہ لوکی کا حلوہ تو آپ لوگوں نے کافی بار ٹرائے کیا ہوگا مگر قدو اور سوچی کا حلوہ جو کہ میں آج بنانے جا رہی ہوں یہ اس سے بھی زیادہ مسجدار بنتا ہے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے تھے فریش قدو جس کے لئے میں گارڈن میں آگئی ہوں اور یہاں سے میں نے فریش قدو جو ہے وہ توڑ لیے ہیں ریسیپی کو اینڈ تک دیکھئے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی سٹیپ مسنا ہو اور ریسیپی کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل ہوت پورٹ کو سبسکرائب کر دیجئے قدو میں نے جو ہے وہ تقریبا ایک کلو کے قریب لے لیے ہیں یعنی یہ ایک کلو سے تھوڑے سے زیادہ ہیں اور ان کو چھیلنے کے بعد اور ان کے سیڈز نکالنے کے بعد یہ ایک کلو بچ جائیں گے اور نٹس آپ اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں اس کی قوانٹیٹی بھی اپنی مرضی کے مطابق لے سکتے ہیں میں نے تھوڑے سے بادام لیے ہیں تھوڑے سے کیشو لیے ہیں تھوڑے سے کشمش لیے ہیں تین سے چار میں نے ہری الائچیاں لیے ہیں اور تقریبا اس میں ڈیر لیٹر کے قریب جو ہے وہ ہم دور ڈالیں گے کیونکہ ہم کھوئے کا استعمال نہیں کریں گے اس میں میں دیسی کھی ڈالوں گی اور دیسی کھی تقریبا اس کے اندر ایک کپ جالا جائے گا اگر آپ کو دیسی کھی پسند نہیں ہے تو آپ کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اور باریک سوچی جو ہے وہ میں نے ہاف کپ لی ہے شگر بھی میں نے ہاف کپ لی ہے شگر کا اس میں بہت زیادہ استعمال نہیں کرنا اور اس کے علاوہ روز ایسنس یا کیورا جو ہے وہ میں نے وان ٹی سپون لیا ہے سب سے پہلے میں نے قدو اچھے سے واش کر لیے ہیں اور ان کو ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اس کی سکن ریموف کریں گے سکن ریموف کرنے کے بعد اس کو ایک بار پھر سے ہم نے اچھے سے واش کرنا ہے اور اس کو ڈرائی کرنا ہے اب ہم اس کو لمبے لمبے سلائسز میں کٹ لیں گے میں چونکہ اس کو چوپر میں گریٹ کروں گی اس لئے میں لمبے لمبے سلائسز میں کٹ لوں گی لیکن اگر آپ چوپر کا یوز نہیں کر رہے ہیں تو آپ اس کو اپنی مرضی کے مطابق سلائس بنائیں اور سلائس بنانے کے بعد اندر سے سیٹس نکال دیں سیٹس نکالنے کے بعد آپ اس کو قدو گش کر لیں میں نے چوپر کا جو ہے وہ اندر سے دوسرا پارٹ نکال دیا ہے اور اس میں سب سے باریک والا جو ہے وہ مولڈ میں نے لگا دیا ہے قدو کو باریک گش کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس کو تھوڑا گلنے میں ٹائم لگتا ہے اگر ہم موٹا موٹا کاٹیں گے تو اس کو گلنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا اس لئے ہم اس کو باریک باریک جو ہے وہ گریٹ کر رہے ہیں جی ہمارے قدو جو ہیں وہ گریٹ ہو گئے ہیں اب ہم ایک بڑی قڑائی لیں گے جس کے اندر ہم نے حلوہ تیار کرنا ہے فلیم ہم نے میڈیم رکھنا ہے اور قڑائی میں تین سے چار الائسیا میں نے ڈال دی ہیں اور پانچ ٹیبل سپون بھر کے میں نے دیسی گھی کے ڈال دیئے ہیں جیسے ہی یہ گرم ہوتا ہے تو میں اس کے اندر قدو ایڈ کر دوں گی اور قدو ایڈ کرنے کے بعد دو سے تین منٹ کے لیے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کی ہم نے لیڈ لگانی ہے اور اس کو میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے جو لوگ کبزی میں قدو نہیں کھاتے ہیں ان کو آپ یہ حلوہ بنا کر دیجئے یہ بہت ہی مزیدار بنے گا اور قدو کے تو ویسے بھی بہت سے ہیلس بینی فیٹس ہیں میں نے اس کو دو سے تین منٹ اچھے سے مکس کر لیا ہے اس کو اب میں کور کروں گی اور کور کرنے کے بعد اس کو تقریباً دس منٹ میڈیم فلیم پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی اسے میں نے پیچھے والے چولے کے اوپر کر دیا ہے اور یہاں پر اب ہم اپنے نٹس جو ہیں ان کو روست کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے ایک ٹیبلی سپون جو ہے وہ دیسی گھی لیا ہے اور فلیم میں نے بلکل سلو کر دیا ہے کیونکہ تیز فلیم کے اوپر جو ہے وہ نٹس جل جائیں گے دو سے تین منٹ آپ نے ان کو ہلکا سا روست کرنا ہے ان کو براؤن نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نٹس ہمارے فرائی ہو گئے ہیں ان کو میں نے الگ سے پلیٹ میں نکال لیا ہے اب اسی پین کے اندر دو ٹیبلی سپون کے قریب میں نے جو ہے وہ دیسی گھی لیا ہے اور ہاف کپ میں نے سوچی ڈالی ہے فلیم ابھی بھی آپ کا بلکل لو ہونا چاہیے اب سوچی کو ہم اس کے اندر روست کریں گے اور جیسے ہی سوچی کا کلر پینک ہو جائے تو ہم اس سے چولے سے نیچے اتار لیں گے نیچے اتارنے کے بعد بھی ایک منٹ تک ہم اس کو ہلاتے رہیں گے چونکہ فرائی پینک جو ہے وہ گرم ہوتا ہے اور ہیٹ سے نیچے سے سوچی جلنا چاہے جیسوچی ہم نے ایک سائٹ پہ رکھ دی ہے اور ہم اپنی کڑائی واپس ہی دری لے آتے ہیں کدو کا پانی بلکل خوش ہو گیا ہے اب اس نے دو گلاس جو ہے وہ فریش ملک میں نے ایڈ کیا ہے فریش ملک ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے کور کرنا ہے اور کور کرنے کے بعد اس کو تقریباً دس منٹ میڈیم فلیم پر پکانا ہے فریقوینٹلی آپ اس کو چک کرتے رہیں ایسا نہ ہو کہ دو جو ہے وہ بوائل ہونے کے بعد کڑائی سے باہر آ جائے دیسی گھی ہم نے ایک دم سے اس کے اندر ایڈ نہیں کرنا تھوڑا تھوڑا ایڈ کرنا ہے لیکن اس میں ایک کب دیسی گھی جو ہے وہ چلا گیا تھا یہ تقریباً دس منٹ پک چکا ہے اور بیچ بیچ میں سے میں اس کو چیک بھی کرتی رہی ہوں کہ کہیں دودھ جو ہے وہ خوشک نہ ہو جائے اور کدو جو ہے وہ جل نہ جائے اب اس کے اندر میں نے ایڈ کیا ہے ایک کب پاوڈر ملک پاوڈر ملک بالکل آپشنل ہے اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اسے سکیپ کر دیجئے میں چونکہ اس میں کھوئے کا استعمال نہیں کر رہی ہوں اسی لیے میرے پاس پاوڈر ملک موجود تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا پاوڈر ملک کے بعد میں نے اس کے اندر شگر ایڈ بھی ہے اور شگر ایڈ کرنے کے ساتھ اب اس کی بھی نائے شروع ہوگی اس کو ہم نے اتنے اچھے سے بھوننا ہے کہ اس کا دیجی بھی جو ہے وہ ایڈیز پر نظر آنا شروع ہو جائے اور قدو کا کلر جو ہے وہ گرین سے تھوڑا سا گولڈن ہو جائے گا یہ ہمارا قدو اچھے سے بھون گیا تھا اب اس کے اندر میں نے روستیڈ جو ہے وہ سوچی ایڈ کر دی ہے روستیڈ سوچی ایڈ کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ بھون لیجئے اب یہاں پر اس میں آپ نٹ پیٹ کر کے تو اس کھلوے کو اتار بھی سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح بھی کھا سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے اندر ایک گلاس ملک اور ایڈ کیا ہے تاکہ سوچی اس کے اندر تھوڑ جائے سوچی پھولنے کے بعد اس کو ہم پھر سے بھونیں گے اور جتنا اچھا آپ قدو کو بھونیں گے اس کی سمیل چلی جائے گی اور اس کا ٹیس اتنا ہی زیادہ مزیدار بنے گا میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون جو ہے وہ روز ایسنس ڈال دیا ہے اور ساتھ ہی جو ہیں وہ روسٹیڈ نٹس ڈال دیا ہیں روسٹیڈ نٹس ڈالنے کے بعد ایک بار پھر سے ہم اس کو بھونیں گے اور اس کو اتنا بھونیں گے کہ یہ ایڈیس سے الگ ہونا شروع ہو جائے اور اس کا گھی جو ہے وہ ایڈیس پہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جائے جتنا زیادہ آپ اس کو بھونیں گے یہ اتنا ہی زیادہ مزیدار بن کر تیار ہوگا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا کلر جو ہے وہ گولڈن ہو گیا ہے اور یہ ایڈیس سے سپریٹ ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے تو یہ ہمارا ریٹی ہے آئیے اسے ڈیش آؤٹ کرتے ہیں اسے آپ کسی بھی ایئر ٹائٹ کنٹینر میں ڈال کے تھنڈا کریں اور فریج میں رکھ سکتے ہیں ایک ویگ کے لیے یہ خراب نہیں ہوگا اور جب بھی آپ کا میٹھا کھانے کو دل چاہے آپ تھوڑا سا نکالیں اور اوون میں گرم کریں اور چائے کے ساتھ یا پھر کھانے کے بعد میٹھے کے طور پر اس کو انجوائے کریں جی ویورز اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ریسیپی اچھی لگی ہے تو میرے چینل ہارٹ پورٹ کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا نیکس ٹائم پھر کوئی اور اچھی سی ریسیپی آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ تب تک اپنا بہت خیال رکھئے گا